ان کا سوال یہ ہے جو لوگ صرف انڈر ویر پہن کے ناتے ہیں یا گھر میں صرف دھوتی باندے رہتے ہیں اوپر بنیان نہیں پہنتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک بتایا ہے تو اگر کوئی انڈر ویر میں ناتا ہے تو وہ شریعت کی خلاف کر رہا گناہ گار ہوگا اسی طرح اگر کوئی تحمد بانتا ہے اور اس کا تحمد سنڈی سے نیچے لٹکا رہتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا سطر اس کا کھلاوا ہے تو ایسی حالت میں کہ اوپر بنیان نہ ہو یا صرف بنیانوں مونڈے بھی دھکے ہوئے نہ ہو تو نماز تک نہیں ہوتی لیکن اگر کسی پاس کم کپڑے ہیں اور وہ کم سے کم اپنا سطر ڈھک لیتا ہے اور اپنے کندے بھی ڈھک لیتا ہے نماز میں تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن جان بوجھ کے سطر کھول کے پھرنا یہ گناہ ہے جی بھائی ایک نیا سوال آیا کسی کی طرف سے ان کے گھر میں ایک پروگرام چلتا تھا لیڈیز آئی نہیں تھیں انہوں نے دعا بغیر آئی تو اس میں سے ایک لیڈیز نے کہا کہ جب کوئی لیڈیز دعا کر آئی ہے تو لیڈیز وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے مانگ نہیں چکتے کیا ایسا صحیح ہے ایک عظیب سوال آیا انہوں نے قصدن کر کے مجھ سے پوچھا ہے اس لیے میں نے یہاں پر اٹھا ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی لیڈیز اگر دعا کر آئے تو ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چیئے یہ سب عورتوں کی اپنی بنائیوی باتیں ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جب دعا کرو تو دعا کا قبلہ آسمان ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اور اس میں کہیں بھی کوئی یہ بات نہیں کہیں کہ مردوں کے لیے خاص ہے عورتوں کے لیے خاص ہے تمام حکم مرد عورت دونوں کے لیے ہیں اسلام کے جو کچھ حکم ہے جو صرف مردوں کے لیے ہیں ان کی وضاعت کی گئی آپ خود سوچو کہ جو نبی ہمیں اس تنجے کا طریقہ تک بتا کے کیا ہو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ بتا کے جاتا تو اس لیے بالکل ان باتوں میں نہیں آنا ہم منگتے ہیں اللہ کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے طریقے سے آپ دیکھو نا کوئی اگر آپ کے سامنے بہت زیادہ گڑھ گڑھائے بہت زیادہ ہاتھ پھیلائے تو آپ کو طرح ساعتہ آپ دیتے ہی ہو کچھ نہ کوئی بالکل اللہ کے آگے اسی طرح ہاتھ پھیلانا ہے بلکہ پلو پھیلانا کے مانگا کرو جیسے آپ فقیر ہو اور اللہ سقی دینے والا ہے جیسے ہی عورتوں کا جوڑنا ہو جاتا ہے اسی انتعلق سوال ہے کیا وہ اس طرح مل کے دعا کر سکتے ہیں ان کا سوال ہے کیا عورتوں کا مل کے دعا کرنا ٹھیک ہے کسی ایک جگہ بلکل ٹھیک ہے بھائی میں نے شہد پچھلے اس سے پچھلے پرگام میں بتایا تھا نبی نے فرمایا جہاں چالیس اکھٹے ہوں گے نا مسلمان ان میں ایک بھی مومن ہوگا تو اس کی عوض میں سب کی دعایں قبول ہوتیں تو اگر انہوں عورتوں مومن یا مومنہ الگ الگ بیان کیا قرآن نے تو سارے مرد مومن ہیں ساری عورتیں مومنہ ہیں ان چالیس عورتوں میں اگر کوئی ایک بھی ایسی ہوئی جو اللہ کی پسندیدہ عورت ہوئی تو بالکل سب کی دعایں قبول ہو جائیں ان کا سوال یہ ہے دعاوں کا وقت کون کون سا ہے بھائی اللہ چوبیس گھنٹے مابود ہے تو چوبیس گھنٹے دعاوں کا وقت ہے اللہ اگر خاص ٹائم میں کہتا ہے کہ میں تمہارا مابودینین ٹائم میں ہوں آپ کے لئے ہر وقت اللہ موجود ہے وہ کہتا ہے میں آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں آپ جم مرضی مجھے پکارو میں سنوں گا اور میں دوں گا تو آپ کسی بھی ٹائم مانگ سکتے اس سے لیکن نبی اگرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی حدیث قدسی ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں اور منادی لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں ہے کوئی حاجت جس کی حاجت میں پوری کروں کوئی حاجت والا ہو کوئی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تو وہ ٹائم بہت خاص ہے وہ جو تحجیت کا ٹائم کہلاتا ہے تیسرا پہر جس میں ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے آپ اور اللہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم تیسرا پہر رات کا وہ جو مانگنے کا باقی اور حدیثوں میں جمعہ کے دن ہے اس میں ایک لمحہ کوئی ایسا ہوتا ہے ادین ہیں ادین کی راتیں ہیں یہ بہت سارے وقت ایسے بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری اشارت سے تازہ قریب ہوں جب مردی مجھے پکارو میں تمہاری سنوں سوال ہے کہ باپ ہے جو کہ کافی عمر کو ہو چلے لیکن انہوں نے قرآن نہیں پڑھا اب ان کے بیٹے نے ان کو قرآن پڑھایا مکمل تو کیا بیٹا ان کو داد کی درجہ حیث ترکتا ہے یا نہیں بڑا اچھا سوال ان کا سوال یہ ہے کہ باپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا بیٹا حافظ ہو گیا اب قرآن پڑھ لیا انہوں نے قرآن پڑھایا تو اب بیٹا استاد ہو گیا ہے بیٹے کی حیثیت رکھے گا دیکھو جی وہ وقتی استاد ہوا جو اللہ کی طرف سے اس کی حیثیت ہے وہ بیٹے ہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی غلطی کریں تو اب باپ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ میرا استاد ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تھے وہی آتی تھی اور صحابہ اکرام دیکھتے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا ٹائم تھا وہ تھا لیکن گھر میں بھی وہ نبی تھے جب اپنی عورتوں کے پاس ہوتے تھے وہ شور تھے اپنی بچیوں کے پاس ہوتے تھے تو باپ تھے اپنے صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کے استاد تھے لیکن وہ جو نبی والی حیثیت تھی وہ ان کی باقی جاری عرصاری تھی ان کا سوال ہے امام صاحب جو کتائیے غلطیے کرتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کہو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی کیوں نہ کہو اگر آپ انہیں ٹوک ہو گئی نہیں تو انہیں آگاہ کون کرے گا لیکن عدب اور لحاظ ہونا چاہیے امام ہمارے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک سربراہ ہوتے ہیں ان کا تقدس ہمارے لئے بہت ضروری ہے آپ ان کے خجرے میں جاؤ تنائم میں کہ امام صاحب یہ میں نے ایک گلتی آپ میں دیکھی اگر آپ اس کا اضالہ کر لیں مطلب دور کر دیں تو آپ کی مہربانی عدب اور لحاظ سے ساتھ حضرت حسن اور حسین نے ایک بار دیکھا کہ ایک بڑھے صحابی جو ہیں وہ وضو کر رہے تھے پیرو ایرو صحیح طرح سے نہیں دھو رہے تھے تو انہوں نے پھر یہ کہا ان بذور سے کہ جی ہم ابھی بچے ہیں ہم ذرا آپ کو وضو کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں پھر انہوں نے وضو کر کے دکھایا اور پورا وضو جو کر رہا انہوں نے تو وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے میری کوئی غلطی دیکھی تو انہوں نے انہیں سینے سے لگایا کہ بھائی واقعی تم نے جو تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا یہ ہے اصل میں ہم جب لوگوں کے بیچ میں کسی کو ٹوکتے ہیں نا لوگوں کے بیچ میں کسی کو نصیت کرنا اس کی فضیعت کرنا ہے تنہائی میں ہوتی ہے نصیت اگر آپ ناسے بننا چاہتے ہیں آپ کو نصیت کرنی ہے تو اسے تنہائی میں لے گا ہاں بھائی یہ بڑے عجیب و غریب بات ہے میرے پا بھی اس طرح کے بہت کیس آتے ہیں روز ہی آتے ہیں لگ بھائی یہ ظالم لوگ ہیں جو بچیوں کو لا کے ان کی ماباب سے دور کر دیتے ہیں بڑی تکلیف کی بات ہے یار جس نے اپنے ماباب خاندان بہن بھائی سب کو چھوڑ دیئے اور آپ ظلم کر رہے اس کے اوپر کہ اسے آپ اس کے ماباب سے ملنے نہیں دے رہے چاہے اسی کی زیادتی ہو کوئی اس سے کتائی ہو گئی ہو گھر میں تذویع پڑھیں گے نمازیں پڑھیں گے ان کے موہ پہ مارے گا اللہ میاں نمازیں اس طرح کے لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کو ظلم جو ہے نا وہ بلکل پسند نہیں ہے اور مظلوم کی حق اللہ کے عرص تک جاتی ہے اس بچی کے لئے میری رہا یہ ہے کہ وہ ان اللہ ہما سابرین پڑھے اور اعوذ باللہ من شتوان الرجیم پڑھے اور اپنے گھر والوں کی خدمت بڑھا دیں اپنی ساز کی اپنی نندوں کی محبت جو لوگ بھی اس پر ظلم کر رہے ہیں میں دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ پاڑھے اس کا اپنا الگ سے آشیانہ کر دیں اس کا ہزمینٹ اسے الگ لے کے چلے جائے ان ظالموں سے دور اور اگر اس میں کوئی کتائی ہو اسے دکھتا ہو اس میں زیادہ غصہ ہے جواب دیتی ہو یا کوئی جھگڑا کرتی ہو تو وہ اسے دور کرے سسرال کا معاملہ جو ہے وہ مائے کے جیسے نہیں ہوتا مائے اور باپ جو ہیں وہ بہت برداشت کرتے ہیں اولاد کو اس طرح سسرال والے نہیں برداشت کر پاتے تو اپنی کمیوں کو دور کرے اور ان لوگ کے لئے بھی دعا کرے ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرے انشاءاللہ میں بھی دعا کروں ایک سوال ہو رہا ہے ایک سے زیادہ نکال جائز ہے یا سنت ہے اور میرے والی صاحب دوسری شادی کو بے شرمی یا گناہ کہتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے ان کا سوال یہ ہے ایک سے زیادہ شادی جائز ہے یا سنت ہے دیکھو جی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے قرآن سورہ نیسا آیت دو اجازت دیتا ہے کہ ایک ایک دو دو تین تین چار چار شادی تم کر سکتے ہو اور اگر تم ان میں انصاف نہ کر سکتے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے تو شرط کے ساتھ اللہ نے اجازت دی ہے یہ جائز ہے لیکن اسے سنت نہیں کہا جا سکتا سنت تو گیارہ شادی ہے تمہیں نے کی سنت تو یہ ہے کہ جب تک پہلی بیوی زندہ ہو دوسری شادی نہ کرے آدمی یہ سنت نہیں ہے کہ ایک بیوی آپ کی جوان گھر میں آپ لے آئے دوسرے کی بچی ہے اور آپ نے دوسری شادی کر لی اسے تڑپانے کے لیے نبی کی سنت اگر عدا کرنی ہے آپ کو واقعی سنت ہے کئی کئی شادی ہیں تو آپ پچاس سال کی عمر میں دوسری شادی کرنا نبی نے پچاس سال کی عمر میں دوسری شادی کی حضرت خدیجہ کی عمر میں ان کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی اور ان شادیوں کے پیچھے بھی حضور کے مقصد تھے جو دوسری شادی حضرت سودہ سے ہوئی ہے وہ لگ بک حضور کی عمر تھی پچاس پچپن سال کے لیڈی تھی اور ان سے مقصد یہی تھا کہ ان کی حضور کی چار بیٹی تھی حضرت خدیجہ سے اور وہ جوانی کی تحلیز پر آ رہی تھی تو حضور نے ایک ایسی عورت کو لانا تھا جو ان کی دیکھ بھال کر سکے پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے یہ ایک الگ موضوع ہے میں کسی دن بیان کروں گا کہ حضور کی شادیوں کے پیچھے کیا راز ہیں لیکن یہ مقصد نہیں ہے جو مقصد ہمارا دوسری شادیوں کا ہے حضور کا وہ مقصد نہیں تھا بالکل حضور کا پہلی شادی میں ہی وہ مقصد نہیں تھا لیکن کسی حد تک یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ حضور نے ایک شادی کی لیکن باقی جو شادی ہیں اس میں مقصد دین تھا نہ کہ مزے تھے سیدھا سیدھا لحظ سنو ہم جو دوسری شادی کے سوال کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا اجازت چاہتے ہیں اس میں ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیکن اگلہ جو اس میں حصہ ہے کہ ان کے والد اسے بے شرمی اور گناہ کہتے ہیں یہ وہ زیادتی کر رہا ہے ایمان سے فارغ ہو جائیں کیونکہ اللہ رب العزت نے اجازت دیا دو دو تین تین چرچہ شادیوں کی تو وہ ماد اللہ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں اس لئے نہ اسے گناہ کہنا نہ اسے بے شرمی کہنی اگر واقعی کسی کی مجبوری ہے اس کی وائف بیمار ہے یا اس کی بائف جو ہے اسے پاس نہیں آنے دیتی بلکل شریعت اسے جا دیتی ہے اگر ہی چیز ہے وہ دو یا تین یا چار جیسی بھی حالت ہوں ایسی نکہ کریں بلکل لیکن یہ شرط کے ساتھ ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے حکم نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں شادی کریں ہی کریں یہ میں نے بہت بڑا سبوت دیکھو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کا نکہ نبی نے فرمایا تو یہ ساتھ میں شرط لکھ رکھی کہ جب تک فاطمہ زندہ ہوگی تم دوسری شادی نہیں کرو گے مطلب نبی کو پتا تھا کہ عورت پہ کیا گزرتی ہے دوسری بیوی کی ہم اس پہلو کو دیکھتے ہی ہم بد دوسری شادی کے سوال کرتے ہیں نہیں بلکل اگر کسی کی پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہیں اور وہ اپنا نصب چلانا چاہتا ہے بلکل اجاعت ہے اسلام اجاعت دیتا ہے ہو سکے تو اس سے اجاعت لیلے نہیں اگر اجاعت لیتا تو ایسی کر لیلے لیکن چھپا کے نہ ہو دیکھو اسلام جو ہے نا حضور نے کیا فرمایا کہ نیکہ کا عام اعلان کرو اگر آپ چھپا کے شادی کرتے ہو تو آپ کی ڈیس ہو جاتی ہے تو وہ عورت تو لڑک گئی اس میں حصہ ہی نہیں ملے گا جداد میں عام اعلان ہونا چاہتے ہیں نیکہ کا اگر آپ کی بیوی نہیں بھی جائے دیتی تو آپ اسے بتا دو کہ میں نے نیکہ کر لیا ان کا سوال یہ ہے کہ قیامت کے قریب کوئی حدیث یہ ہے کہ ایک ایک آدمی چالی چالی عورتوں کے ساتھ رہے گا بھائی وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اس ٹائم اور یہ ہو رہا ہے آپ شہد امریکہ انگلینڈ آسٹریلیا بغیرہ ہی خبریں آپ سنو کہ خبریں آتی ہیں کئی کئی سو عورتوں کو لوگوں نے جو ہے وہ مطلب انہوں نے استعمال کیا ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم بڑھ چکے گا چلن بہت زیادہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے حدیث مسلمانوں کے لیے شریعت آ چکی چہداد ہوئی نہیں سکتی زیادہ جتنا حکم نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے اس میں کچھ نہیں جوڑا جا سکتا یہاں تک کہ آپ ایک رکعت نماز بھی نہیں بڑھا سکتے مطلب عبادت بھی در سے ادھر نہیں کر سکتے آپ چاہو کے زہر کے پانچ فرض کر دیں نہیں کر سکتے تو شادی تو بہت دور کی بات ہے جتنی اللہ نے تیہ کر دی شادی اتنی رہیں گی آخر تک چاری رہیں گی اسلام میں کتے پالنا کیوں منع ہے ان کا سوال یہ ہے اسلام میں کتے پالنا کیوں منع ہے بیٹے نبی کی حدیث پاک یہ ہے کہ کتہ جو ہے وہ درندہ ہے اور اسے بستیوں سے دور رکھو تو جس چیز کو نبی منع کر کے گئے ہوں وہ اسلام میں نجائز ہے اور جس چیز کا حکم دے گئے ہوں وہ ہمیں داتوں سے پکڑ لیتے ہیں ابلیس کی موت کب ہوئے گی ابلیس کی موت کب ہوئے گی ان کا سوال یہ ہے ابلیس کی موت کب ہوئے گی بیٹے آخرت میں جب سب کا حساب کتاب ہوگا تو شیطان جو ہے اسے سارا کچھ اسے بتا کے کہ تو نے یہ یہ کیا اس کے بعد پھر اسے دوزک رسید کیا جائے گا موت کسی کو نہیں آنی موت کو بھی مہت مینڈے کی طرح جا ہے وہ زیبہ کر دیا جائے گا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے تو موت تو کسی کی آنی نہیں ہے جو دوزک ہی ہیں وہ ہمیشہ کیلئی دوزک ہی ہو جائیں گے جو جنت ہی ہیں وہ ہمیشہ کیلئی جنت ہی ہو جائیں گے جب بالکل کلائمیکس ہو جائے گا سب فیصلے ہو جائیں گے اسلام میں کھڑے ہو کر پشاپ کرنا کیوں منا ہے ان کا سوال یہ ہے اسلام میں کھڑے ہو کر پشاپ کرنا کیوں منا ہے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہا تھے تو اس پہ عذاب ہو رہا تھا تو حضور نے فرمایا یہ پیشاب کی چھیٹوں کی اتیات نہیں کرتا تھا اس لئے اس پر عذاب ہو رہا ہے تو پیشاب کی چھیٹوں کی بے انتہا اتیات ہے اسلام میں اس وجہ سے یہ پیشاب کھڑے ہو کے کرنا حرام ہے ان کا سوال یہ ہے ساب ستری کارٹون فلمیں دیکھنا یا بچوں کو دکھانا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی اس طرح کی گندگی نہیں ہے یا عورت مرت کا اس طرح کا خلط ملت نہیں ہے اور جو کوئی اس طرح کی چیزیں جو ابھارتی ہیں گندگ ہو وہ نہیں ہے تو بلکل جائز ہے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو آدمی تھکا ہو تو بلکل دے گئے